بیو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ تنظیم غزہ میں اسرائیلی فوجوں کے فضائی حملے اور حماس کے راکٹ فائر جاری ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کیمون نے دونوں فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے بان کیمون پیر کو مصر میں جنگ بندی کی کوششوں میں حصہ لیں گے صدر براک اوباما نے میانمار کے تاریخی دورے میں نوبل انامیافتہ آنگ سانسوچی سے بھی ملاقات کی صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا مقصد میانمار کی جابر حکومت کا دفاع کرنا نہیں بلکہ یہ پیغام دینا ہے کہ کئی دہائیوں کی فوجی حکومت کے بعد اب میانمار جمہوریت کی درست راہ پر چل نکلا ہے افغان صدر حامد کرزئی نے اپنی فوج کو بگرام کے قید خانے کا کنٹرول سنبھالنے کا حکم دے دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ امریکی حکام نے قید خانے کو افغان کنٹرول میں دینے کے مویدے کی خلاف ورزی کی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں ایک غیر متوقع فریق شریک ہو گیا ہے انانمس نامی گروپ کمپیوٹر ہیکنگ کے لیے مشہور ہے اور اس نے اسرائیلی حکومت کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کرنے شروع کرنی ہے آپ دیکھ رہے تھے ویو اے نیوز منٹ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر آئیں